اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ بھاگ جانے کے بعد حیات تحریر الشام اس تحریک نے قبضہ کیا ہے اسلامیک سٹیٹ نے بھی قبضہ کرنے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے دونوں نام ایک ہی تنظیم کے بھی بتایا جاتا ہے وزیراعظم غازی الجلالی نے ویڈیو کے ذریعے پیغام دیا کہ سیریعہ کے عوام جسے بطور قائد منتقب کرتی ہے اس کے ساتھ محکمہ انتظامی آپ سران رہیں گے خیر اب اس کا اسلامی دنیا پر کیا اثر پڑتا ہے آنے اور اللہ وقت ہی دکھا دے گا لیکن حالات اسی دشاہ میں جا رہے ہیں جس کی پیشنگوں یہاں کی جا چکی ہیں تقریباً اسلامی دنیا آپس کے خانہ جنگی کی نظر ہو رہی ہے تو عرب ملک اپنی یاشوہ میں مبتلہ نظر آ رہا ہے جو آخانے شراب یاشیاں اب عرب کی مقدس زمینوں پر یہ تمام چیزیں رکس کر رہی ہیں آخر سیریعہ میں کس طرح حالات بدلے اور اسی کے پس منظر میں بھارت کے مسلمانوں کی قیفیت کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے سیریعہ جسے ملک شام تاریخ میں کہا جاتا رہا ہے اسلامی حکومت سے پہلے یہاں بیزنٹائن رومن حکومت ہوا کرتی تھی آپ نے سنا ہوگا کہ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے ملک شام کو جائے کرتے تھے یہاں عیسائیوں کا اہم تجارتی مرکز بھی ہوا کرتا تھا خاص کر دمیشک اور علیہ پر معاشی اور تہذیب اشعر ہوا کرتے تھے خیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد اسلام کی نشوشات تبلیغ کا کام شروع حضرت ابوکر صدیق رجل اللہ نہو نے پہلی مرتبہ سیریعہ پر حملہ کیا حضرت عمر فاروق رجل اللہ نہو کے دورہ خلافت میں سن 632 میں جنگ ایرموک میں بیزنٹائن کو ہرا کر مسلمانوں نے سیریعہ پر فتح حاصل کیا اور قبضہ کیا بنو امیہ کی خلافت میں اسلامی حکومت کا مرکز سیریعہ کو بنایا گیا یہ مسلمانوں کا سنری دور بھی کہا جاتا ہے اسلامی تہذیب کو اوچھائی اسی دور میں نصیب ہوئی دمیشکی امیہ مزید اسلامی فن تعمیری کا بہترین نمونہ کہا جاتا ہے 750 میں امیہ سلطنت کو ہرا کر بنو عباس کی حکومت آئی اور مرکز بغداد کو بنایا گیا اس کے بعد سیریعہ پر کئی دگر اسلامی سلطنتوں کی حکومت رہی جیسے فاتمید آیوبید اور مملوک سلطنتوں کا قبضہ رہا بارویں صدی میں سلطان سلاودین آیوبی نے کرسیڈروں کے خلاف لڑائی لڑی اور جروسلم میں پھر مسلمانوں کے اختیار میں لائے گیا پندرہ سو سولہ میں عثمانی سلطنت آٹومن ایمپائر نے سیریعہ پر قبضہ کر لیا عثمانی حکومت کے تحت سیریعہ ایک اہم خطہ رہا اور دمشق سے انتظامیاں چلاتی جاتی رہی سیریعہ کی مختصر تاریخ اس طرح رہی فیلال بشر الاسد کی حکومت ختم ہو چکی ہے پر کس طرح مسلم ممالک عظیب کشمکش سے دو چار ہیں اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اسرائیل سیریعہ میں داخل ہو رہا ہے اس کے ساتھ امریکہ ہے تو وہی سیریعہ کے ذریعے حزباللہ اور دگر جنگجو تنظیموں کو اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے رسد سیریعہ سے ہو کر جا رہی تھی ایران وہاں سے اپنی رسد بھیج رہا تھا روس میں پوتین کے پاس اسد البشر پناہ لینے کی تلعہ حاصل ہے اب اس خطرناک خانہ جنگی میں بھارت کا کیا کردار رہے گا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ تحریرال شام جسے آئیسیز بھی کہا جاتا ہے اسرائیل کی مدد طلب کر رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے کی بشر الاسد کو روس مدد کر رہا تھا امریکہ بھی اب اس میں اسرائیل کی طرف سے داخل ہو آئے ظاہر ہے بھارت اسرائیل اور امریکہ کی پسٹ پناہی کرتا رہا ہے امریکہ اسرائیل تحریرال شام اور آئیسیز کو سپورٹ کر رہا ہے تو کیا بھارت بھی آئیسیز کی حمایت میں ہوگا کیونکہ ہمیشہ بھارت اسلامک سٹیٹ کی مخالفت میں رہا ہے کھل ملا کر بہت ہی پیچیدہ سوال سیریا کے خانہ جنگی سے کھڑا ہوا ہے امریکہ اسرائیل اور رشیہ ایران اس طرح دو گروہ نظر آ رہے ہیں سیریا میں ہوئی تبدیلی گریٹر اسرائیل کے طرف ایک قدم کہا جا رہا ہے اب یہاں ترکی بھی اسرائیل اور امریکہ کی حمایت میں ہے ایران جہاں گازہ میں ہوئے قتل عام کو ہزباللہ کو رسط پہنچا رہا تھا اب سیریا کے خانہ جنگی سے رسط پہنچانے کے کام میں رکاوٹ آئی ہوئے ترکی چاہتا ہے کہ سیریا میں ترکی کی حمایتی سرکار ہو وہی امریکہ تیل اور گیاز کی لڑائی لڑ رہا ہے تو اسرائیل گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے کس طرح حالات اپنے آپ بدلتے جا رہے ہیں قدرت کس طرح کھیل کھیل رہا ہے اسے بھی یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں قدرت کا دخل تو ہی ہی لیکن بزائر حالات کس طرح بنے اس پر بھی ایک نظر ڈالتی ہے سیریا میں سنی مسلمان چورتر فیصد ہے تو شیعہ سولہ فیصد مسلمان ہے اس سے پہلے حافظ البشر صدر سیریا رہا کرتے تھے بشر الاسد کے والد حافظ البشر تھے اب یہ کیسا ممکن ہوا کہ سنی مسلمان چورتر فیصد ہونے کے باوجود بھی محض سولہ فیصد شیعہ مسلمانوں کا صدر سیریا کیسے بنا مقتصر حقیقت یہ ہے کہ انیس سو ستر میں سیریا کی فوج میں حافظ الاسد اہم عوضے پر فائز تھے اور اس وقت شیعہ مسلمان ہی اہم عوضوں پر فائز ہوا کرتے تھے سیریا کی نیوی پر بھی حافظ البشر کی کمانڈ ہوا کرتی تھی انیس سو ستر میں حافظ البشر نے بغاوت کیا اور حکومت اپنے قبضے ملی ظاہر ہے اس کے لئے تمام میڈیا فورس جو بھی ممکن تضابر اختیار کرنے تھے کیے گئے ظاہر ہے حافظ البشر کو معلوم تھا کہ سیریا میں سنی چورتر فیصد ہے اور کل کو دیر سویر سنیوں کی حکومت آ سکتے لیٰذا اپنا خبری نیٹورک خفیہ جاسو سنی علاقوں میں رکھا تاکہ کوئی بھی حکومت کے خلاف تھوڑی بھی سرگرمی کرتا ہے تو کاروائی کر اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا جان سے مار دیا جائے دو ہزار میں حافظ البشر کی موت ہوئی پھر بشر الاسد کو ستہ ملتی ہے لیکن اس دور میں غریبی زیادہ بڑھتی ہے روپیوں کی کمی مہنگائی بے روزگاری آسمان کو چھونے لگتی ہے اس کے ساتھ پڑوسی ملکوں میں حکومتوں کے خلاف جہاں بادشاہت ہے وہاں حکمرانوں کے خلاف عوامی بغاوت چلتی رہتی ہے ٹونیشیا، ایجپت، لیبیا، یمن، جارڈن کی بغاوت کو عرب سپرنگ کہا جاتا ہے وہاں کے عوام ملک میں بڑھتی مہنگائی بے روزگاری کو لے کر سڑکوں پر اعتجاج کرتی ہے اور اس کا اثر بھی سیریا میں محسوس کیا جانے لگتا ہے لیکن آواز اٹھانا آسان بھی نہیں تھا جو بھی آواز اٹھتی اسے دبا دی جاتی سوشل میڈیا کا اثر یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ منسلی میڈیا پر تو حکومتوں کا قبضہ رہتا ہے لہٰذا ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جس کی وجہ سے یہاں عوامی بغاوت کو شروعات ہوئی چودہ سال کے ماویہ نام کے لڑکے نے سکول کی دیوار پر لکھا کہ جس طرح پڑھو اس کے عرب ممالک میں حکومتیں بدل رہی ہیں اب تیرہ نمبر بھی آئے گا ظاہر ہے یہ لکھنا موت کو دعوت دینے کا کام تھا دیوار پر لکھی اس تحریر نے ملک میں بغاوت کا آگاز ہوا بشرال اسد کے فوجیوں نے دیوار پر لکھے ماویہ کو تلاش کر نکالا اس کے ساتھ دیگر بارہ سکول کے بچوں کو بطور سزا الٹا لٹکا کر ان کے ناخون نکالے گئے بچوں کے والدین نے بچوں کو ظلم نہ کرتے ہوئے واپس لوٹانے کے لئے کہا تو جواب دیا گیا کہ بچے تو ملنے سے رہے انہیں نہیں دیا جائے گا آپ لوگ دوسرے بچے پیدا کرو اگر نہ ہو سکے تو تمہاری عورتوں کو بھیجو ان جملوں نے پوری سیریہ میں گسے کا معاول دیکھا گیا اور بشرال اسد کے خلاب عوامی بغاوت نے جگہ لی جس کا نتیجہ فلال دیکھ رہے ہیں کئی مہنوں کی اعتجاہ جنگ میں تبدیل ہوئی اور تحریر الشام اور اسلامی شتیٹ نے دارہ شہر پر قبضہ کیا اب تو دگر شہروں پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے دمیش، خما، ایلوپو اور دگر بڑے شہروں پر جنگجیوں نے قبضہ کر لیا ہے اس طرح پچاس سال کی علاست خاندان کی حکومت ختم ہوئی بھلے کچھ لوگ خوشیہ منا رہے ہو اس کا آنے والی دنوں میں بڑا خطرناک اثر مسلموں مالکوں پر ہونے والا ہے ترکی امریکہ اسرائیل کے ساتھ نظر آ رہا ہو پر امریکہ اسرائیل انہیں بھی نہیں چھوڑے گئے ایران تک پہنچنا امریکہ اسرائیل کے لیے مشکل ہے پر ایراک پر اسرائیل قبضہ کر سکتا ہے کل سیریا کی کہانی پیش کرنے کے پیچھے جو جو باتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا اور پیشنگویاں بتائی ہیں سچ ہو رہی ہیں یہاں تک کہا گیا کہ سعودی عرب میں بھی گریٹر اسرائیل کی سرحد ہوگی یقیناً مدینہ میں داخل نہیں ہو پائیں گے پر ان تمام کے درمیان دنیا کا ہو یا پھر بھارت کا مسلمان کہاں کھڑا نظر آئے گا شہر غلی محلے سے لے کر عالمی سطح پر مسلمان کو مسلمان سے ہی لڑتا دیکھا جا رہا ہے بھارت میں مسلمان آزمائش کی طرف بڑھ چکا ہے مسلم ممالک لبنان فلسطین جارڈن لیبیا میں اسرائیل داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے مصر سعودی تک پہنچنے کے تمام پلان پر عمل جاری ہو چکا ہے آج سیریا میں ٹینکوں کے ساتھ اسرائیل داخل ہونے کے خبر حاصل ہوئی ہے لیکن ہم مسلمان ہیں کہ آپ سے اختلافات شیعہ سننی بریلوی دیوبندی پتہ نہیں کیا کیا اب بھی کر رہے ہیں اور عوام کو تو کسی طرح کا کچھ لینا دینا ہی نہیں اور اکخاص کر بھارت ہو یا پھر بیلغام شہر یا دیگر بھارت کے شہروں میں یہی تصویر آپ کو نظر آئے گی کہ مسلمانوں کو موجود حالات سے کسی طرح کا لینا دینا نہیں ہے وہ اپنی عیاشیوں میں مست ہے اپنے آپ کو اس دور کے فتنوں سے ہم اپنے اہل و عیال کو بچانے کی کوشش کریں شادیوں میں ناشنے گانے عیاشیہ آرام زندگی جینے کے آج کا مسلمان آدھی ہو چکا ہے اسے آنے والی دنوں میں اس کی اجتماعی قبریں کھو دی جانے والی ہے اس کا ذرا برابر بھی احساس اس کے چہرے پر شکن کہیں پر بھی نظر نہیں آتی لہٰذا دنیا کی طرف پلٹنے کے دین کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں کیونکہ دنیا آخری مرحلی کی طرف پڑھ چکی ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ